اس دل کا ضرور خیال رکھنا یہ تو میں کوپ اپ کر ہی نہیں سکتا یہ تو میں اس سے کونکر کر ہی نہیں سکتا اس سے آگے نکل ہی نہیں سکتا یہ انسان کے سارے پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو اس نے اپنی سینسز سے لیے ہوتے ہیں جو اس نے اپنی باڈی سے لیے ہوتے ہیں جو اپنے اس نے سینسز یعنی سمیل ہیرنگ سینگ سے لیے ہوتے ہیں لیکن دل وہ وہ منزلے دیکھ سکتا ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا دل وہ وہ چیزیں فیل کر سکتا ہے جو انسان اپنی باڈی سے نہیں کر سکتا تو جس دن انسان کی باڈی ہار مانتی ہے جس دن انسان کا جسد پیچھے رہ جاتا ہے انسان کا جسم پیچھے رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ذریعے اس کو آگے لے کے جاتا ہے ورنہ کسی انسان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی آگ میں کوچ جائے کہ پیچھے فوج آ رہی اور آگے سمندر ہو اور انسان پھر بھی سمندر تک جانے لگے یہ دل ہوتا ہے جو انسان کو پہاڑوں سے آگے سمندروں سے آگے آپ کو تھنڈا کرنا سبتفانوں سے نکل جانا یہ سارے انسان کے دل تھے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کیے اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کی وجہ سے ان کو سارے خوف سے ساری مشکلات سے ساری پریشانیوں سے جو انسان سوچ نہیں سکتا اس کے ذریعے جو موجزات دکھائے وہ ان کے دل تھے کوئی کامیاب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی نزدیک اللہ تعالیٰ کسی کو قبول نہیں کرے گا کل کسی کو بینفٹ نہیں ملے گا قیامت کے دن سوائے وہ شخص اللہ من عطاللہ بقلب بن سلیم جو اپنا دل لے کے آیا جو کہ سلیم ہو سالم ہو ہر اس چیز سے جو اس دل کے اندر فساد پیدا کر سکتی ہے جو اس کے ایموشنز کو ہلا سکتی ہے جتنے بھی صحابہ تھے جتنے بھی ہمارے بڑے سلف گزرے ہیں جتنے بھی انبیاء تھے جتنے بھی اس دنیا کے بڑے لوگ تھے اگر انہوں نے کسی ایک چیز پر محنت کی تھی تو وہ ان کا دل تھا وہ ان کے ایموشنز تھے ایموشنز جب تک بیلنس رہیں گے جب تک انسان کا دل صحیح رہے گا سلامت رہے گا فساد نہیں ہوگا انسان اس دنیا کے اندر بڑی بڑی امارتے بھی بنا سکتا ہے بڑے بزنس بھی بنا سکتا ہے بڑے ایکسٹریم ایموشنز کے ساتھ جذباتی پن کے ساتھ جذبات کے اندر فیصلے کر کے کبھی انسان ترقی نہیں کرتا ہاں سٹارٹ لے لیتا ہے لیکن جیسی ایموشنز آگے پیچھے ہوتے ہیں جیسی پسٹن وغیرہ کام کرنا شروع کرتے ہیں جیسی تھوڑا سا مسئلہ کریئٹ ہوتا ہے انسان چھوڑ کے چل جاتا ہے کسی انسان کے کنسسٹنٹ نہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہو سکتی ہے کہ جب اس نے وہ فیصلہ کیا تھا کسی چیز کو سٹارٹ کرنے کا کسی منزل کو عبور کرنے کا کسی مقصد کو پانے کا وہ اس وقت جذباتی کیفیت میں تھا اس کے ایموشنز اسٹیبل نہیں تھے